ہلو دوستو میں دینند اور آپ دیکھ رہے ہیں راستان الیکٹرکلز تو آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے تولو پمپ یانیکل پانی کی موٹر میں میکنیکل سیل اور بیرنگ کو کس پرکار سے چینج کیا جاتا ہے کون سے پارٹ کا کیا نام ہوتا ہے کیسے اس موٹر کو اوپن کیا جاتا ہے اور کیسے اس کی واپس فٹنگ کی جاتی ہے کیا کیا پریسانیاں آ سکتی ہے کون سی ساؤدہ نے ہمیں رکھنی چاہیے پورا ڈیٹیل میں جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں بیچ میں اس کی بلکل بھی نہ کریں یدی آپ کو ٹولو پمپ میں بیرنگ یا سیل چینج کرنا ہے تو اس پرکار سے آپ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے پرکار سے سارا کام ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے جو موٹر کا ہیٹ آپ کو دکھائے دے رہا ہے اس میں تین سکرو دکھائی دیں گے اس میں آٹھ نمبر کا پانہ لگتا ہے اس پرکار کا یا اس پرکار کا کوئی سا بھی پانہ آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ جو گھٹی پانہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹی والا یہ سب سے بیسٹ رہتا ہے یہ کتنا بھی ٹائٹ اسکرو ہو اس کو بھی یہ آسانی سے کھول دیتا ہے اور اسکرو ٹوٹنے کا کترہ نہیں رہتا ہے یدی دوسرے ٹائپ کا آپ پانہ یوز کرتے ہیں تو اسکرو ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو اس پرکار کا ٹی پانہ آپ یوز کریں سب سے آسانی سے جو نٹ بولٹ ہے وہ کھل جاتے ہیں کیونکہ یہ پانی کے کارن بلکل جام ہو جاتے ہیں تو اس پرکار سے دیکھیں آسانی سے جدہ ادھک تیجی سے چھوٹ نہیں مارنا ہے اور چاروں طرف سے برابر کھولنا ہے ورنہ آپ کا ایمپیلر خراب ہو سکتا ہے اور جو یہ ہیٹ کا جو آگے کا جو ٹپ اغیرہ یہ کھل گیا ہے اور اس میں جو یہ ربڑ نکلتا ہے اس کو آپ نکال دیے دیجئے اور اس کے بعد میں دیکھئے یہ ایمپیلر آپ کا جو آگے بولٹ لگا ہے اس کو کھولنے پر نکلے گا تو یہ الگ الگ موٹروں میں الگ الگ پرکار یہ لگتے ہیں کچھ موٹروں میں تو سب بھی لگتی ہے اور اس کے دوارہ شدہ ایمپیلر ٹھوک دیا جاتا ہے اور اس میں گھما کر کھلتا ہے تو یہ موٹر بلکل جھام ہو چکی ہے یہ درہ در گھوم نہیں رہی ہے اس لئے اس کو جو میکنیکل سیل ہے اس کو چینز کرنا پڑے گا اور بیرنگ بھی چینز کرنا پڑے گا کیونکہ یہ موٹر لیک ہو گئی تھی یہاں سے ایڈ سے پانی نکل رہا تھا سب کے پاس سے تو ہمیں اس کے قارن آگے کا جو بیرنگ ہے وہ بھی خراب ہو گئے ہے پانی اندر چلا گئے ہے موٹر کے اس لئے اس کا جو ایمپیلر ہے یہ کھولتے ہیں ایمپیلر بلکل ٹھیک ہے کئی پر بھی گھسا ہوا نہیں ہے تو اس کو آسانی سے اس پرکار سے آپ ریچ پانا لے جیے اور اس کو بلکل ہلکے سے بچوں بیچ پکڑنا ہے جیدہ ٹائٹ نہیں پکڑنا ہے اور آرام سے کھول لینا ہے کیونکہ موٹر جھام ہے تو گھوم نہیں رہی ہے ساتھ میں تو یہ آسانی سے کھل جاتا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ پانی سے جب تک بھگا رہے گا تو بلکل آسانی سے کھل جاتا ہے اس پر جنگ نہیں لگتا کیونکہ یہ براس کا بنا رہتا ہے تو اس لئے جنگ وغیرہ اس پر زیادہ نہیں لگتا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ یہاں پر میکنیکل سیل لگی رہتی ہے کچھ موٹروں میں یہاں پر الگ ٹائپ کی سیل ملے گی آپ کو اور کچھ میں الگ ٹائپ کی لیکن آپ کو جو سیل ہم بتا رہے ہیں میکنیکل سیل اسے آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے اور یہ آدھا ایچ پی کا پولو پمپ ہے جس میں آپ لگ بگ ادھکتر موٹروں میں 12 ایم ایم کی سیل لگتی ہے اور جو اچھی کوالیٹی کی لگائیں دیکھئے یہ بلکل خراب ہو گئی ہے تو اس کو آپ کو اس پرکار سے نکال لینا ہے اور یہاں پر جو جنگ لگا ہے اس کو پیچکس کی سائتہ سے اتار لینا ہے کیونکہ اس موٹر کا جو ہیڈ چے اس ساپٹ کو باہر نکالنا پڑے گا تو اس پرکار سے پیچکس سے اچھے سے بلکل ساپ کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو موٹر کو پیچھے سے کھولنا پڑے گا تو اس کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے اس کے پیچھے جو پنکھا لگا ہے اس کو کھولنا پڑے گا تو یہاں سے آپ پلاس سے یا پیچکس سے اس میں جو کلپ لگی ہے اس کو کھینچ لیجئے باہر کھینچنے کے بعد میں یہ آسانی سے نکل جاتا ہے اور موٹر ابھی بلکل صحیح ہے چلا ہوا موٹر نہیں ہے بلکل بھی تو اس کو اب پہلے پیچھے کا جو ٹپ ہے اس کو کھولنا پڑے گا تو یہاں پر تین سکرو ملتے ہیں اور یہ بھی آٹھ نمبر کی سب سے کھل جاتے ہیں آسانی سے تو اس پرکار سے آپ کھول لیجئے اسے تو اس کو کھولنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے تو اس کو الکے الکے توٹ لگانی ہے تھوڑے سے اور کھول لینا ہے اور یہ آسانی سے بلکل آسانی سے کھل جائے گا کوئی دکت نہیں ہوگی اور اس موٹر کوٹ رپیئر کرنے کے لیے زیادہ کچھ ہزار بھی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ایک خاص ہزار کی ضرورت پڑتی ہے جو پولر پانہ جو ادھکتر ویڈیو میں ہم کام میں لیتے ہیں وہ بہت زیادہ کام میں آتا ہے تھری لیگ والا جو پولر پانہ آتا ہے وہ کافی زیادہ کام میں آتا ہے اس میں وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان لائن بھی مانگا سکتے ہیں امازون کا لنک میں ڈسکریپسن میں دے دوں گا اور اس پر بھی الگ ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو بنا دوں گا تو اس کو دیکھئے الکے سے چھوٹ مارنا ہے یا ادھکتر آپ لکڑی سے کھول سکتے ہیں کیونکہ اس کی سپٹ پھیل جائے گی تو پیرنگ اچھے سے نہیں آئے گا تو دیکھئے بلکل اسابدانی سے اسے کھول لیا ہے اب اس کو سپٹ کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو پولر پانہ یوچ لینا پڑے گا اگر آپ آگے سے چھوٹ مار کے کھول ہوگے تو آگے جو چھوڑی بنی ہوئی ہے پولر جو ایمپیلر کسنے کے لیے وہ خراب ہو جائیں گی تو آپ اس پرکار کا پولر لیجئے جو پرتیک موٹر میں آپ کو چاہیے ہی چاہیے سب سے آسان ہو جاتا ہے اسے کام تو اس کو اس پرکار سے سیٹ کیجئے اور پچھے سے اس کو گھماتے جائیے اس میں پندرہ نمبر کا پانہ لگتا ہے اس سے گھماتے دیجئے اور یہ بلکل آسانی سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سب سے باہر کے اور نکل جائے گی چاہے کتنا بھی ٹائٹ ہو تو اس پرکار سے آپ کو اس ایسے گھمانا ہے اور جیسے جیسے گھماتے جائیں گے دیکھیں سب سے نیچے کی طرف نکل رہی ہے تو اتنا آسان طریقے سے آپ سب کو نکال سکتے ہیں پولر پانہ کی مدد سے جسے بیرنگ پولر بھی بولتے ہیں آپ کے مارکیٹ میں ملتا ہے تو اچھی بات ہے آپ وہاں سے کریدنا سب سے بیشٹ رہے گا لیکن نہیں ملتا ہے تو آپ اونلائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں آتا ہے آپ کو پرائز جاننا ہے تو ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرائز کے بارے میں جان سکتے ہیں اور ادھک جانکاری لے سکتے ہیں تو اس کو دیکھیں اتنی آسانی سے کھولا جا سکتا ہے اور یہ آٹا چکی موٹر بغیرہ میں بہت زیادہ کام میں آنے والی چیز ہے تو دیکھیں یہ واسر بھی ہم نے نکال لیا ہے جو بیچ میں لگتا ہے اب اس کے اندر جو پریڈ کلر کا پتھر لگاوا ہے اس کو بھی نکالنا ہے اور اس کے پیچھے ایک ربڑ بھی لگا رہتا ہے واسر اس کو بھی نکال لینا ہے وہ بھی نیا ڈالنا پڑتا ہے دیکھیں اس پرکار سے آپ کو موٹر کو کھول لینا ہے اور اس کو بھی دیکھیں ٹیسٹر کی مدد سے آپ نکال سکتے ہیں یہ آسانی سے نکل جائے گا دیکھیں نکل گیا ہے اس کے پیچھے ایک واسر بھی لگا رہتا ہے جو اس کو چاروں طرف سے کور کرتا ہے تاکہ پانی لیک نہیں ہو تو اس کو بھی بعد میں نکال لیں گے اور اس کو اچھے سے آپ کو ساپ کر لینا ہے اس کے اوپر ساپٹ پر جو بھی جنگ وغیرہ لگا ہے اس کو ساپ کر لینا ہے بلکل بھی یہ دیکھیں ہم نے آگے کی ساپٹ میں بہت ادھیک جنگ لگتا ہے تو ساپ کر لیا ہے یہ بغیر ساپ کرے یہ جو بیرنگ ہے آگے کا یہ نکلنے والا نہیں ہے نکلے گا نہیں کافی زیادہ پیسہ نہیں ہوگی تو اب ساپ کر لیا ہے تو آسانی سے نکل جائے گا پھولر کی مدد سے تو یہ دیکھیں پھولر پانا کافی زیادہ کام میں آتا ہے یہ کتنا بھی ٹائٹ بیرنگ ہو اسے نکال سکتے ہیں اس کے بینہ یہ بیرنگ نہیں نکال سکتے تو دیکھیں بینہ کسی ساپٹ کے نقصان کہ آپ آرام سے اسے نکال پاؤ گے دیکھیں اس پرکار سے آپ کو نکالنا ہے تو اب دیکھیں یہ بیرنگ کو اوپر کی طرف کھنچے گا اور ساپٹ کو اندر کی طرف تکھیل دے گا اور اس کو تھوڑا ڈھلا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اس پر دیرے دیرے تھوڑے سے مارنا ہے اور پھر سے پھولر سے اس کو کھینچنا ہے کیونکہ یہ کافی سالوں بعد جنگ لگ جاتا ہے اس کے نیچے ساپٹ کر تو یہ کافی زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کچھ موٹروں میں آسانے سے نکل جاتا ہے لیکن کچھ میں بہت زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے تو دیکھیں اس میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا ہے کافی کم سمیہ میں یہ سب کچھ کام ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس یہ پھولر ہے تو تو اس پر کار سے دیکھیں کتنا آسانی سے یہ نکل جا رہا ہے دیکھیں اس کو نکال لیا ہے اور اسی پر کار سے پچھے کا بیرنگ آپ کو نکالنا ہے وہ بھی بلکل آسان ہے اسی پر کار سے نکال لینا ہے بلکل آسانی سے نکل جائے گا تو یہ دیکھیں پچھے کا بیرنگ نیا ڈال رہے ہیں ہم یہ پرانا والا دیکھیں اسی ناپ کا اسی سائز کا آپ کو بیرنگ لینا ہے آپ کے مارکیٹ میں مل جائے گا اس میں جو لگا ہے باسٹھ جیرو ایک نمبر کا بیرنگ لگے ہیں دونوں بیرنگ باسٹھ جیرو ایک نمبر کے ہیں تو یہ دیکھیں نئے بیرنگ ہم ڈال رہے ہیں تو آپ اپنے مارکیٹ سے خرید لیجئے جیدی اوریزنل آپ کے مارکیٹ میں نہیں ملتے ہیں تو آپ اون لائن بھی پرچیج کر سکتے ہیں جیدی آپ کومنٹ کریں گے تو لنک آپ کو ڈسکریپسن میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ بیرنگ وغیرہ جتنا بھی سامان اس میڈیو میں دکھایا گیا ہے سب کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا وہاں سے بھی آپ پرچیج کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے دیکھیں ایک سپٹ لینا ہے جو ٹیبل فین یا کولر موٹر کی جو بھی سپٹ آپ کی پاس ہے پورا نہیں اس کو لے لیجئے اور اس سے ان بیرنگ کو آسانی سے آپ اس کے اندر ٹھوک دیجئے اور تھوڑا گریس لگا کر ٹھوکئے تو آسانی رہے گی آسانی سے اندر چلا جائے گا تو اس پرکار سے دیکھیں اس کو پٹ کر دینا ہے دیکھیں کتنا آسانی سے یہ پٹ ہو جائے گا تو اس پرکار سے سیٹ کرنا ہے بیرنگ کو یہ دیکھیں بلکل آسانی سے پٹ ہو گیا ہے اسی پرکار سے آپ کو بھی کر لینا ہے آپ اس موٹر کو گھر پر بھی ریپیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ زانکاری ملے گی اور دیکھیں اس میں دوسرا بیرنگ بھی اسی سائز کا لینا ہے اور آگے کی طرف جس پرکار پیچھے کا ویڈیو ڈالا ہے اسی پرکار سے یہ بھی ڈال لینا ہے اور اس میں سافدان یہی رکھنا ہے کہ نیچے لکڑی کا گھٹکہ رکھنا ہے ورنہ سافت ہے کہ اوپر جو چوڑی بنی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو آپ کا ایمپیلر نہیں کسا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے میکنیکل سیل جو بارہ ایم ایم کی ہے اور دیکھیں آپ بھی اچھی کوالیٹی کا لیجی یہ دو پرکار کہتے ہیں ایک میں جو پتھر آتا ہے وہ وائٹ کلر کا آتا ہے اور ایک میں یہ ریڈ ریڈ کلر کا سا آتا ہے پنک کلر کا تو یہ پنک کلر والا جیدہ اچھا رہتا ہے اور اس میں یہ واسر بھی نیا نکلتا ہے یہ لگانا چاہئے تو یہ لگا دیجئے اور پہلے والا صحیح ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو اس کے نیچے جو ربر لکھا ہے لگا ہے اس کو اور اس پتھر کو جس پرکار سے لگایا آسانی سے پہلے والا جس پرکار سے نکالاتا اسی پرکار اس کو بھی ڈالنا ہے دیکھیں اس کو اچھے سے ساپ کر لیا تھا ہم نے اور اس کو بالکل نیچے دبا دینا ہے اسے نکلی چیز سے نہ دبائیں وارنہ اس کے اوپر اسکریچ ہو جائیں گے اور یہ پھر سے موٹر لکھ ہونے لگے گی تو اس کے جو دوسرا سائیڈ ہے اسکروڈرائیوئر کا اس سے ہم دھیرے سے دبا رہے ہیں تو اس کو اتنا نیچے تک بھیجنا ہے کہ نیچے بلکل ٹچ ہو جائے اور بلکل برابر فکس ہو جائے چاروں طرف سے تو اس کو اس پرکار سے فکس کر دینا ہے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے آپ کو دیکھیں بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے نیچے کی طرف اور اس میں بلکل سابدہ نہیں رکھنا ہے کہیں یہ پتھر ٹوٹ نہ جائے تو اس پرکار سے ہم نے بلکل پہلے تھا ویسا ویسا فکس کر دیا ہے نیچے کی طرف اور اس کے بعد میں آپ کو جو بیرنگ لگاوا سابٹ ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اویل ڈال لیجئے تاکہ جب آپ موٹر کو چیک کر رہے ہوں پانی ڈال رہے ہوں تو پانی سیل تک نہ پہنچے تو بھی سیل جلدی سے گرم ہو کر خراب نہ ہو تو اس میں بھی آپ کو اویل ڈال لینا ہے تاکہ بیرنگ آسانی سے چلا جائے کیونکہ اس پر کافی زیادہ جنگ لگ جاتا ہے اور یہ یہاں سے پانی اندر آ گیا تھا موٹر کے تو اس لئے یہ سابٹ بھی یہ سابٹ زیادہ گسا ہوا ہے تو اس پر آپ کو لینٹھ مچین پر لے جانا پڑے گا یہ تو بھی تھوڑا بہت کم ہے چلنے والا ہے تو پانی لیک نہیں ہوگا اس کو واپس ریپیئر کر دیئے ہیں یادی زیادہ گس جاتا ہے تو آپ کو اس پر مال چڑھا کر گسائی کرانا پڑتا ہے دوبارہ نئے جیسا بنانا ہی پڑتا ہے تو یادی بلکل کم ہے جو جہاں پر آپ کو سیل لگا رہے ہیں وہاں سے گساوہ نہیں ہے تو یہ چل جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو چلا کر بھی دکھائیں تو اس پرکار سے آپ کو لکڑی سے ٹھوک دینا ہے تو اس میں آگے کا بیرنگ جو ہے بلکل فکس کر دینا ہے دیکھیں بلکل فکس ہو گیا ہے تو اس پرکار سے ہم نے سیٹ کر لیا ہے دیکھیں آسانے سے گھوم رہا ہے کئی بھرپی ٹچ نہیں ہونا چاہیے تو اس پرکار سے سیٹ کر لیا ہے اب یہ جو سیل ہے اس کا چکنے والا حصہ ہے یہ اس پتھر پر ٹکے گا اور جو باقی ہے اور آپ پرانے والے سیل سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے اس میں جو اس پتھر پر گھس کر چلے گا وہ چکنے والا حصہ ہوتا ہے اور جو سات پلین ہوتا ہے جو یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے باقی الگ الگ کمپنی کی جو سیل ہے وہ الگ الگ پرکار سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس پرکار سے یہ بلکل جو یہ سابٹ جہاں سے بلکل موٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے زیادہ نیچے نہیں دبانا ہے اس میں کیونکہ جب ایمپیلر لگے گا تو اس کے بلکل تچ ہو جانا چاہیے اس کے دباؤ سے یہ بلکل فکس ہو جائے گی اور جو یہاں پر کلپ لگتی ہے لوک والی آتی ہے اس جو ایمپیلر سیدھا لگتا ہے بینہ چوڑی دار نہیں ہوتا ہے اس ایمپیلر کے لئے لوک لگاوا رہتا ہے وہ لوک لگانا پڑتا ہے سیل کے اوپر تو اس میں لوک نہیں لگتا ہے اس میں جو ایمپیلر ہے یہ گھما کر اس میں لگایا جاتا ہے تو دیکھئے یہ جب گھمایں گے تو اپنے آپ فکس ہو جائے گا دیکھئے اس پرکار سے جس پرکار کھولا تھا اسی پرکار سے آپ اور اس کو اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل اس میں جگہ نہیں رہنے چاہیے بیچ میں ایمپیلر اور یہ پیچھے کا حصہ ہے اس کے بیچ میں بلکل بھی جگہ نہیں رہنے چاہیے تب بھی موٹر کا فریسر ہے جو جاتا رہے گا اور اچھے سے کام کرے گا اس کے بلکل اڑنا بھی نہیں چاہیے تس نہیں ہونا چاہیے اور دور بھی نہیں ہونا چاہیے اور جگہ بلکل بھی نہیں رہنے چاہیے بیچ میں اتنا آپ کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کا آگے کا جو بولٹ ہے اس کو آپ اچھے سے ٹائٹ کر دیجئے تو اسے آپ پلائر سے بھی کر سکتے ہیں یہ بولٹ واپس کھلے گا نہیں جلدی سے کیونکہ اسی سائیڈ موٹر گھومتی ہے اور اسی سائیڈ یہ ٹائٹ بھی ہوتا ہے تو کھلنے کا ڈر نہیں رہتا ہے پھر بھی ہم ریچ سے بھی اسے ٹائٹ کر دیں گے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو اس کو جو پچھے کا حصہ ہے موٹر کا اس کے ساتھ فٹ کرتے ہیں اور اس کو فٹ کرنا بلکل آسان ہوتا ہے جس پرکار سے کھولتے ہیں اسی پرکار سے آپیں فکس کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا آسانی سے یہ فکس ہو جائے گا یہ آپ نئے ہیں تو مارکنگ کر لیں جس سائیڈ سے لگاو آئے اور اس ایڈ پر ایک اوپر کٹ سا بنا رہتا ہے اوپر کی طرف رہتا ہے ہمیں اسے فٹ کرتے ہیں دیان میں رکھیں جو امپیلر کے پیچھے کٹ سا دکھائی دے رہا ہے یہ اوپر کی طرف رہتا ہے فکس کرتے سمائے بلکل دیان رکھیں اس کا تو دیکھیں اس کو اچھے سے ٹرائٹ کر دینا جو اوپر کا جو کنیکشن بکس ہے یہ اس کے اڑ رہا ہے اسے اندر جانے نہیں دے رہا ہے تو اسے تھوڑا سا لوچ کر کے اوپر اٹھا لیں گے تاکہ آسانی سے پکس ہو جائے تو اب یہ آسانی سے چلا جائے گا دیکھئے آسانی سے پکس ہو جائے پکس ہو جائے اس کا پچھے کا دو ٹپ ہے اس کو بھی ہم لگا دیں گے اور بیرنگ بدلنے کے بعد میں موٹر بلکل آسانی سے گھوم رہی ہے کسی پرکار کی کوئی بھی دیکھت نہیں ہے اس میں بھی تھوڑا سا اوائل ڈال لینا ہے تاکہ یہ آسانی سے لگ جائے تو یہ جس پرکار سے بھی لگا ہوا تھا وہاں پر نسان کر کے رکھیں اور اسی پرکار سے واپس پکس کرنا ہے تو اس پرکار سے لگا تھا آپ اسی پرکار سے واپس پکس کر رہے ہیں اور تینوں بولٹ کو بلکل ٹائٹ کر دی چھے اور تینوں بولٹ جو ہیں اس کو برابر ٹائٹ کی چھے جتنا ایک بولٹ کستے ہیں باقی دو کو کستنا ہے تو اس پرکار سے پہلے پکس کر لیں اور پکس آ جانے کے بعد میں اس کے جو بولٹ ہیں اس کو ٹائٹ کر دیں دیکھیں گھما کر دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل آسانی سے گھوم رہی ہے موٹر تو اس موٹر یہ موٹر جب جدہ آواز کرنے لگ جاتی ہے تو اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ اس کے بیرنگ جو ہے ایک بیرنگ کوئی بھی خراب ہو چکا ہے تو اس میں گریس نہیں رہتا ہے سوک جاتا ہے تو یہ جدہ آواز کرنے لگ جاتی ہے اور بیرنگ بدلنے کے بعد میں بلکل بھی آواز نہیں آتی ہے تو دیکھیں اس سے آسانی سے یہ موٹر آسانی سے چل رہی ہے اس میں کوئی کسی بھی پرکار کی دکت نہیں ہے تو اس کو بلکل ٹائٹ کر دیں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد میں اس کے پچھے کا جو پنکا ہے وہ بھی لگا دینا ہے آپ کو اور جو آگے کا ہیڈ ہے اسے پکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو اس کو سیٹ کر لینا ہے ایمپیلر کو اور ایمپیلر اور اس کا جو پچھے کا انسا ہے اس کے بیچ میں کوئی جگہ نہیں رہنی چاہیے تو اس پرکار سے گھما کر آپ کو دیکھ لینا ہے کہیں پر بھی بلکل آواز نہیں کرنا چاہیے ایمپیلر اس کے بعد میں اس ریج سے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیجئے آپ کو بولٹ کو اور کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے تو اس کے آگے کا جو ہیڈ ہے آپ اسے بھی لگا دیجئے وہ ابھی بلکل آسانی سے لگ جائے گا جس پرکار سے کھولا تھا اسی پرکار سے آسانی سے لگ جائے گا اور ٹائٹ کرنا ہے تو پچھے کا جو سپٹ ہے اس کو الائر سے پکڑ کر آپ اسے ٹائٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ساتھ میں نہ گھمیں یہ دیکھیں بلکل ٹائٹ ہے یہ یہاں سے بلکل بھی نہیں ہلے گا جب موٹر کمپن بھی کرے گی تو اس کے بعد میں یہ جو اس کے اوپر ربٹ لگا رہتا ہے یہ لگانا ضروری ہے موٹر میں یہاں سے پانی نکلنے لگ جائے گا اور یہ سیل کے ساتھ جو فکس نہیں ہوتا ہے تو یہ پہلے والا جو لگا تھا وہی آپ لگا دیجئے کیونکہ وہ جلدے سے خراب نہیں ہوتا ہے وہاں سے بلکل سا کٹ جو جنگ لگا رہتا ہے اس کو نکال لینا ہے آپ کو اس کو گھس لینا ہے اور گھسنے کے بعد میں ہوگا ہی ہے آپ واپس ڈال دیں گے تو کوئی دکھت نہیں ہوگی یہاں پر جنگ لگا رہتا ہے تو یہ موٹر لیک ہونے لگ جاتی ہے یہاں سے تو اس کو ساپ کرنا پڑے گا بلکل اور اس کے بعد میں دیکھئے وہاں پر واپس لگا دیا ہے ہم نے اور اس کے بعد میں اسے واپس دھرے دھرے اندر کی طرف تھوکنا ہے برابر بلکل ساپ دانے کے ساتھ ایمپیلر کے بلکل بھی ٹک نہیں ہونا چاہیے اور تینوں جو بولٹ ہیں اس کو برابر کس دینے اور جو ہیڈ ہے بلکل بیچ میں جگہ نہ رہے بلکل چاروں طرف سے سمان روپ سے ڈھک جائے ایسا آپ کو فٹنگ کرنا ہے اس کا جس پرکار سے پہلے کھولا تھا اسی پرکار سے دیکھئے بلکل فٹ ہے اس کے بعد کا پروسیس ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے آپ کو کچھ بھی سکھنے کو ملا ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے بعد میں بیل آئیکن کو بھی آپ دبا لیجئے اور آل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے کیونکہ ہم اس سے بھی بڑیا بڑیا ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اور ہاؤس وائرنگ کی ویڈیو یا سولر پینل کے بارے میں جاننا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اس کے بعد میں آپ کو اسے گھوما کر دیکھ لینا ہے کسی برکار کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے اندر پانی ڈالنا ہے ہیڈ کے اندر آپ کو خالی موٹر کو نہیں چلانا ہے کیونکہ خالی موٹر کو چلانے اقارن آپ کی جو سیل میکنیکل سیل لگائی تھی وہ بلکل خراب ہو جائے گی پھر سے پانی لیک ہونے لگے گا تو اس کو اچھے سے بڑھ دیا اور دیکھئے موٹر بلکل آسانی سے گھوم رہی ہے اور پانی کہیں سے بھی لیک نہیں ہو رہا ہے اور اچھے سے برک کر رہی ہے اور کسی برکار کی کوئی بھی آواز نہیں کر رہی ہے تو یہ میکنیکل سیل اور پیرنگ بدلنا آسان ہوتا ہے ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیواد دوستوں